موسیقی اسلام علیکم کیسے آپ میرے پیارے بہن بھائیو اللہ پاک آپ کو خوش رکھے امید کرتی ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے تو جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہستے مسکاتے رہیں آج میں آپ کے لئے چکن کچوری بنانے لائی ہوں اسے بنانے کے لئے میں نے دو بڑے کپ میں نے میدہ لیا ہے اور اس کا گھی لیا ہے تین ٹیبل اور ایک کپ پانی لیا ہے تو جی میں اس کو اب آپ کو بنانے کا طریقہ بتاؤں گی پہلے میں اس میں ون ٹیبل سپون نمک ایڈ کروں گی اور اس میں اس کے بعد میں جو میں نے تین ٹیبل لیا ہے وہ ایڈ کروں گی آپ نے گھی لینا ہے آئل نہیں لینا آپ نے دیکھا ہوگا کہ سموس کے فیلنگ بناتے ہیں جب دو بناتے ہیں تو اس میں گھی ہی ڈالتے ہیں ہم بھی گھی ہی ڈالیں گے گھی سے یہ بہت اچھی اس کے دو بنے گی تو جی میں اب تھوڑا تھوڑا پہلے میں اس کو گھی کو اچھی طرح اس کے اندر مکس کروں گی آپ نے بھی میری ویڈیو کو لاستق دیکھتے ہو جانا ہے اس سے آپ کی دو بھی اچھی بنے گی اور انشاءاللہ چکن کچھوڑیاں بھی یہ دیکھیں میں نے گھی اور میدے کو ایک دان کر لیا یہ دیکھیں کیسے مٹھی بند ہو رہی ہے اب میں اس میں پانی آٹ کروں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پانی ایک دم نہیں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اس سے ہماری دو جو بہت اچھی بنے گی تھوڑا بے کل تھوڑا سا سخت رکھنا ہے زیادہ سخت نہیں رکھنا اور نرم بھی نہیں رکھنا اس سے ہماری دو جو ہم لیٹس والی کچھوڑی بنا رہے ہیں وہ صحیح نہیں بنے گی تو آج ہم آپ کو لیٹس والی چکن کچھوڑی بنانا سکھائیں گے انشاءاللہ آپ کو میری ویڈیو بہت بچائیں گے جو جی الحمدللہ ہماری دو تیار ہو چکی ہے تو یہ دیکھیں کتنی سوفٹ کتنی سوفٹ لگ رہی ہے دیکھنے میں تو میں اس کو آپ کو دیکھیں سیٹ کر کے دکھا رہی ہوں یہ بہت نرم ہے صحیح بنی ہے بکل جو میں جیسے میں بنانا چاہتی تھی نہ زیادہ نرم ہے نہ زیادہ سخت ہے تو میں اس پہ تھوڑا سا گی لگا کر اس کو رکھوں گی اس لئے لگا رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو سخت باناتا ہے وہ نہیں آئے گا تو میں اس کو پندرہ سے بیس میٹ کے لیے اس کو ڈھاپ کے رکھوں گی اس لئے کہ کھلا چھوڑیں گے تو اس کے اوپر وہ سخت باناتا آجے گا تو جی اب میں اس کی سٹفنگ بناؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ایک ٹیبل سپون کی لیا ہے اور اس میں پیاز دو میڈیم سائز کے میں نے پیاز ایٹ کر لی ہیں پیاز کو میں ہلکا سا کلر چینج کروں گی اس کا کرنچ پن نہیں ختم کرنا ہم نے صرف اس کا کلر چینج کرنا ہے پیاز سے بہت اچھی چکن کچوری بنے گی بہت مزا آئے گا تو جی یہ دیکھیں میں جیسے کر رہی ہوں ایسے ہی آفہ لکھ رہے ہیں اب میں اس میں ایک پیالی میں نے چوب کی ہوئی بندگو بی لیا جیسے میں نے پیاز کو چوب کیا ہے ویسے ہی میں نے بندگو بی کو چوب کر لیا ہے بندگو بی کو بھی ہم بلکل ہلکا سا تو پھر اس کے بعد ہم آپ کو مسالہ جات ڈالیں گے یہ دیکھیں میں نے ون ٹیبل سپون دادر میں چلی اور ہاف ٹیبل سپون کالی مچ اور نمک ہاف ٹیبل سپون لیا ہے اور آپ نے بھی اتنا ہی مسالہ لینا زیادہ نہیں لینا تو بسم اللہ رحمہ الرحیم ہم نے بہت کم مسالے ڈالے ہیں بہت کم باہر سے ہم نے کوئی مسالہ ایٹ نہیں کیا تو آپ بھی ایسی کرے گا انشاءاللہ آپ کو بہت مزا آئے گا کچوری کا اور رمضان تو بہت قریب آ رہے تو اسے بنانے کا طریقہ بتا رہی ہوں تو انشاءاللہ آپ رمضان میں بنائیں گے آپ کو بہت مزا آئے گا تو دیکھیں اب میں اس میں چکن ڈالوں گی چکن میں نے تین پولیات ہڈیوں کے سمیت اور اسے بوائل کر لیا اور چھوٹے پیسوں میں کٹ کر لیا تو دیکھیں بسم اللہ رحمہ رحیم چکن کو بھی ہم اس وقت تک اس کے ساتھ مکس کریں گے ہاف منٹ تک کر سکتے ہیں کہ یہ مسالہ چکن کے اندر اچھی طرح رچ جائے ہماری سٹفنگ اچھی ہوگی تو انشاءاللہ چکن کو چوری بہت اچھی بنے گی اور میں اپنی چھوٹی چھوٹی بچیاں جو سیکھنے کے محلے میں ہیں ان کو سکھانے کے لیے ریسپی لائیوں آکے رمضان ہے تو انشاءاللہ رمضان کے لیے ریسپی بہت اچھی ہے تو ہماری سٹفنگ بس تیار ہونے والی ہے یہ دیکھیں انشاءاللہ بہت جلد آپ کو چوری بنانا آجے گے تو بسم اللہ ہم نے اپنی دو دیکھیں کتنی ملائم ہو گئی ہے تو اب ہم اسے چوری کی مدد سے چار پیسوں میں کٹ کر لیں گے تو جی میں آپ کو بتاتی جاؤں ان کو ایک کچوری سے ہم دو ایک پیسے ہم دو کچوریاں بنائیں گے تو جی پیڑا بنا رہی ہوں ایک پیڑے سے ہم دو کچوریاں بنائیں گے تو بسم اللہ رحمہ رحمہ آپ نے بکل بڑی سی ایک روٹی بے لینی ہے بھاریک سی اس کی موٹی تیار نہیں ہونی چاہیے بلکل بھاریک سی تیار ہونی چاہیے اور جتنی بھاریک ہوگی اتنے ہی لیرز اور واضح ہوں گے اور خوبصورت لگیں گے تو جی دیکھیں میں اپنے بیلن سے اس کو آپ کو بیل نہ دکھا رہی ہوں اب میں گھیل ہوں گی اور ایک براش لوں گی براش کی مدد سے میں اس کے اوپر اچھی طرح گھی پھلا لوں گی گھی سے اس کی جو لیرز ہیں وہ بہت واضح ہوں گے اور بہت خوبصورت لگیں گی کچوری سیمپل بھی بنائی جاتی ہے لیکن میں آپ کو لیرز والی کچوری بنا کے دکھا رہی ہوں اور میں نے تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کی ہے یہ ساتھ نہیں جب کے گا میں نے اس کی ایک تیہ لگا لی لیرز کو واضح کرنے کے لیے بسم اللہ یہ دیکھیں اب میں ہلکی ہاتھ سے اس کو دبا لوں گی یہ چڑھائی میں آجے گا اور یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا کھینج کے لبا کر لینا ہے اور ہلکی ہاتھ سے پھر پھر اس کا ایک رول بنا لینا ہے میں آپ کو رول بنا کے دکھاؤں گی پہلے میں پھر اس کے اوپر آئل لگاؤں گی اور تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کروں گی یہ اس کی لیرز بنانے کے لیے ہیں بسم اللہ رہون رہون آپ نے ایسے ہلکی ہاتھ سے اس کا رول بناتے ہوئے جان ہے تو جی الحمدلللہ مرا رول بن گئے اب میں اس کو چھوڑی دس سے دو حصوں میں کٹ کال لوں گی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ایک پیڑے سے دو کچھوڑیاں بناؤں ہاتھوں سے ہلکی ہاتھ کر تھوڑا سا بڑا کر لیا اب میں اس کو ہلکی سے ہاتھ سے بیل شروع کروں گی زیادہ وزن نہیں ڈالنا اس کو بہت ہلکی ہاتھ سے کرنا ہے کہ اس کی لیرز بیٹھ نہ جائیں یہ لیرز سات جی پک جائیں تو بہ کچھ چھوٹی سی روٹی آپ نے بنانی ہے زیادہ بڑی نہیں بنانی کیونکہ اب ہم نے اس میں سٹفنگ کرنی ہے پہلے میں سٹفنگ کرنے سے پہلے میں اس پر تھوڑا سا چاروں طرف پانی لگاؤں گی پانی میں اس کو بند کرنے کے لیے لگاؤں گی جب میں سٹفنگ کروں گی تو آپ نے بلکل اس طرح پکڑتے ہوئے جان ہے اور اس کو بند کرتے ہوئے جان ہے یہ دیکھیں الحمدلللہ ہماری کچوری آپ نے اس طرح رول کر لینا اور اس کو پریس کر دینا تو دیکھیں الحمدلللہ ہماری کچوری تیار ہو چکی ہے تو ملتی ہیں باقی کچوریاں بنانے کے بعد اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ اس کو فراہی کی طرح کرنا ہے تو بسم اللہ رحمہ 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 دیکھیں ہم نے گی کو میڈیم فلیم پر آئل کرم کر لیا ایک کر کے میں اس میں کچوریاں ڈالتی ہوئی جاؤں گی تو جب آپ نے کچوریاں ڈالنی ہے تو فلیم جو ہے لو کر لینا ہے اس لیے کہ ہماری کچوریاں آئس آئس پکیں گی تو بہت مزی اور نرم بنے گی تو آپ نے بھی انشاءاللہ ایسا کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کے گھر والوں کو بہت پسند دائیں گی لیرز والی چکن کچوریاں آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر لیرز واضح ہو رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ان چار وں ریڈی ہو چکی ہیں دیکھیں لیرز واضح ہمیں سادہ کچوری نہیں بنائی سادہ کچوری بنانا بہت آسان ہے لیرز بنانا بہت مشکل تو اگر آپ میری لیرز والی کچوریاں پسند ہے تو آپ انشاءاللہ اسے ضرور بنائیں اور بچوں کو کھلائیں بڑھوں کو کھلائیں تو دیکھیں میں آپ کو دوڑ کے دکھا رہی ہوں کتنی سوفٹ اور کتنی کنچی ہے تو آپ نے میری ریسپی کو فالو ضرور کرنا ہے میرے لیے دعا کرنی ہے میرے نیا چینل بنائی ہے میرے لیے دعا کیجئے اللہ باق اسے کام جاب کرے اللہ باق آپ کو بھی کام جاب کرے ہر معاملات میں تو آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور آل کے بٹن پر سیٹ کر دیں اسے